نمسکار دوستو اشٹار ایڈیوکیشن آپ سبی کے لیے راجستان پولیس کانسٹیبل کی تیاری کر رہے ہیں تو تیس پرشنوں کے سری اتر دینا ہے دوستو تو ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک جرور دیکھیں چلے شروع کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ گھر بیٹھیں موڈل پیپر سے ایک ہی لکسی راجستان پولیس اگر آپ کو راجستان پولیس کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پر پارٹس یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کیسنس تو اس کے بعد ریزیننگ کی کیسنس ہیں سامانی گیان کی کیسنس ہیں میلائیم بالاپرات کی کیسنس ہیں اور ڈی آپ کا راجستان کا ادیاز یہاں پر آپ کو ہر ٹیسٹ دیا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ لیجئے اس پرشن کے اندر تیس ایک پیپر سیٹ کے اندر تیس کیسنس ہے ایم سی کیونس ہے پانچ ہزار پلس ہم آپ کو ٹارگیٹ ہے پرکسہ تک پانچ ہزار کی کیسنس دیں گے یہ فری ٹیسٹ ہے کیا ہے دوستوں فری ٹیسٹ ہے کیسے جوئنٹ کرنا ہے ویڈیو کی نیچے ٹیلیگرام گروپ کا لنکھ دے رکھائیں وہاں سے ہمارا فری ایپ فری ایپ ہے کوئی چارج نہیں لگے گا کوئی بھی آپ کو پروبلم ہے تو آپ ہمارا ٹیلیگرام گروپ ہے جوئنٹ کیجئے وہاں سے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں تو ٹیلیگرام گروپ جوئنٹ کر لیجئے اور ویڈیو شروع سی لے کر اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو اور بھی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں پہلا پرسنا یہاں پر راجستان کی وہاں کونسی جن جاتی ہے جو اپنے مکان کے دروازے بندر نہیں رکھتی ہے یعنی دروازے نہیں ہیں وہ ہے کینجر یا اسے کنجر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کنجر جاتی کہا جاتے ہیں پورا تاتوک مہتو کے اسطل اور ان کے سمندی تجلوں کے یوگموں میں سے کونسا صحیح نہیں ہے سوال کیا پوچھا ہے کونسا صحیح نہیں ہے دوستو کالی بنگا ہے وہ ہنمان گڑ کے اندر ہے ہنمان گڑ کے اندر استدت ہے آہاڑے جودیپور کے اندر ہے سونیری جنجنو گنیشور سیکر کے اندر استدت ہے مارواری اور مالوی کی مشرن اتپن بولی کا نام کیا ہے یہ پولیس کے اندر پوچھا گیا ہے راجستان پولیس کے اندر پوچھا گیا ہے اگلا دیکھیں گے راجستانی سہلی کی چتر کلا وکسیت ہوئی ہے یعنی راجستان کی چتر سہلائیں کب وکسیت ہوئی ہے چودی ستابدی پندری ستابدی سولی ستابدی یا پھر ستری ستابدی یا ستری ستابدی سولوی ستابدی کے اندر کب ہوئی سولوی ستابدی کے اندر ہوئی تھی نیمن لکھی تمہیں سے کونسی پرسید مانڈ گائی کا دوستو پرسید مانڈ گائی کا کون ہے تو دوستو اس کا رائٹ آنسو اعلیہ جھلا بھائی کون ہے اعلیہ جھلا بھائی ہے لوگ دیوتا گوگا جی کا پرتک چن کے دوستو گوگا جی کی پرتک چن کے بارے میں پوچھا گیا سرف سیر ترسول یافید سواستی اسے ساکیا کہتے ہیں اس پر ساکیا ساکیا کہ ساکیا کہ کیا بھولتے ہیں ساکیا تو پرسن کا رائٹ آنسو دوستو سرفیا سا دیکھیں بابو جی کا بھالا ہے راج پوتانے میں کس نریش نے سر پر تک کنیا ودک روکنے کا پیاسیا چھوٹی چھوٹی کنیاوں کو مارنے کا روکنے کا ودکیا کیونکہ راج پوتانے میں ایسا ہوتا ہے مہلاؤں کو اب سپن مانا جاتا ہے اس لئے ان کو ماریا تو عمل دے کر دھرم گرم دودھ پلا کر انہیں مار دیا چاہتا تھا تو سات نمبر پرسن کا رائٹ آنسو سوائی جے سنگھ کون ہے سوائی جے سنگھ ایک طرف دیکھیں یہاں پر دے رکھے میلے اور دوسرے طرف آپ کو دے رکھے دونوں کو ملان کرنا ہے آنٹھ نمبر پرسنہ یستے کی ہے تیجا جی کا ملہ پربسر ناغوڑ اسٹی کے اندر ہے بلدیو پسو ملہ ناغوڑ کے اندر ہے رامدیو ملہ رامدیو کے اندر ہے ملینات پلہ تلوڑا باڑ میر رامدیو رہ جسل میر کے اندر ہے جسل میر کے اندر اسٹیتہ ہے تو پرسن کا رائٹ آنسو آپسر نمبر دی نیکس دیکھیں گے راجستان میں بھاماسا یوجنہ کا سبھارم کب کیا گیا تھا بتائیں نائن نمبر پرسن کا رائٹ آنسو دوسروں پانچ اگست دو جار سترہ راجستان میں اب کسی بھی دکاندار پر کیوسک پر کھولے آپ بکنے والے پدار پر ہوگی یعنی کھولے آپ نہیں بکے گا آن لائن بوکنگ نہیں ہوگی کونسا پتار ہے سراب سگریٹ تمباکو یا بھاگ 10 نمبر پرسن کا رائٹ آنسو بدہ ہی جلدی سے جیس تمباکو کیا ہے تمباکو راجستان میں گینس پر آدھاری تر نائٹروجن اوڑوڑک سہی انتر کس اسطان پر استدھائیں نائٹروجن اگیارہ نمبر پرسن گڑے پان گڑے پان یا پھر گڑے پان گڑے پان گڑے پان کھا ہے کوٹا کے اندر ہے نیکس دیکھیں گے ہندوستان مسین ٹول ہندوستان مسین یہ ورطمان میں بند ہے دوستو بند ہے اور اجمیر ڈشتی کے اندر کہا ہے دوستو اجمیر ڈشتی کے اندر اسطح راجی میں راشتی راجمارگوں کی سب سے ادھیک لمبائی کس جلے میں بتائیں سب سے ادھیک لمبائی کس جلے کے اندر تیرا نمبر پرشنگا رائٹ آنسر جے پور میں نیمن لکھی تم ایسے کس سہری چھتر فل کا فرشار سب سے دیج چھتر فل کا فرشار سب سے تیج چودہ نمبر پرشنگا رائٹ آنسر جے پور جنسے کیا کی اندر بہت فرشار بڑھ رہا ہے مہی ندی مجھے پردے سے جھاو جا چلے میں ویدیانچل پروس سے نکل ہوتی ہے ان کی کل لمبائی لگ بھر کتنی ہے مہی ندی دوستو جو کرک ریکھا کوئی دو بار کٹنے کا کاریہ کرتی ہے اس برکار سے آتی ہے اس برکار سے چلی جاتی ہے تو اس کی کل لمبائی اوچھی گئی ہے تو پرشنگا رائٹ آنسر 5-7-9 راجستان کی پونڈ ایک ہی کرن کے سمیں ایک نومبر انیس سو چھپن کو راجستان میں کل کتنے جلے تھے دوستو ایک نومبر ایک نومبر انیس سو چھپن کے دن پچیس دیکھو چھپیسوہ جلہ اجمیر بنا تھا تو کتنا ہوگا یہ آپ کو جان میں چکنا ہے اور ورطمان میں تیر تیس چلے کتنے تیر تیس چلے پاکستان سے لگنے والے سیما انتراشتی سیما کیتنی پاکستان سے لگنے والے سترہ نمبر پرشنگا رائٹ آنسل ایک ہزار ستر کتنا ہے ایک ہزار ستر راجستان کی اس بسٹ کرنے والی انتراشتی سیما کا نام کیا دوستو راجستان جو یہ اس پرکار سے جو آپ کی ہے پاکستان سے لے پاکستان کی ہے تو وہ ہیں ریڈ گلیف ریکہ نام کیا ہے ریڈ گلیف ریکہ راجستان کا پورا چھترپل بھارت کے لگ بھارت کتنا پرسنگیج سا ہے دوستو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے آپ اس کا ادپتی ساغر تیتیس ساغر ہے اراولی سب سے پراشین بھو خند اراولی اور وہ ساغر پوچھیں تو تیتیس ساغر یہ ساغر کونس تیتیس ساغر اراولی کی تاراگڑ سیکھن دوستو تاراگڑ اجمیر ڈسٹی کے اندر ستیت یہ مدی اراولی کی سب سے بڑی چوٹی راجستان میں بھوری میٹی دوستو اراولی کے دونوں اور جہاں جہاں اراولی ہیں وہاں کے دونوں اور ہیں راجستان میں کل کتنے ونی جیو بیارن ہیں جس پرشنک آؤتر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ دیں گے سبی یس بالکل آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ دیں تیش نمبر پرشن گاؤتر دیڑا ہے سریس کا ایو رن تھم اور نیم لیکی میں سے کس جانور کے لیے پرشت سریس کا الوار دوستو سریس کا پوچھیں الوار کے اندر رن تھم اور سو مادو پور کے اندر رشت ہے یہ دونوں باغ کے لیے پرشت ہے اس کے لیے باغ کے لیے پرشت ہے نیمن لکی تم ایسے کون سی جیل ادھے پور جل میں اس تک نہیں کیا پوچھا جیس سمن جیس فتی ساگر پچھول آنا ساگر جل وہ اجمیر جل کے اندر اجمیر جل کے اندر مرگی پالن پرشن سنسطان کہا پرشت مرگی پالن پرشن سنسطان ٹونٹی سک پرشن خان مرگی پالن اجمیر کے اندر مرگی پالن پرشن سنسطان اجمیر دستی کے اندر دستی ہے اس لیے اسے انڈوں کی ٹوکری انڈوں کی ٹوکری کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ انڈ ہیں انڈوں کی ٹوکری کہا جاتا ہے راجستان میں کنک ساغر باند دوستو کنک ساغر باند کس ندی بندی جلے جلہ پوچھے تو بندی جلہ ستائیس نمبر پرشن میج ندی کونسی ندی میج ندی اندر گاندی نہر کس ندی کے سنگم سے نکالی گئی دوستو اندر گاندی نہر کس ندی کے سنگم سے نکالی گئی ہیں تو دوستو پرشن کار سائی آنس ویاس ستلت ندی سے نکالی گئی ہے وہ ساشتری سنگ جس کا راجستان سے مانا جاتا ہے ویاس راج کتھک کتھک گھرانا جی پور گھرانا جی پور گھرانا ویج اسطم دوستو ویج اسطم کے اوپر کس کی مورٹی لگی ہوئی ہے ویش کی مورٹی لگی ہوئی ہے اور راجستان پولیس کی تیاری کرنے والی کمپیوٹر کے موڈل پیپر سے ریزن کے ہم ایڈ کر رہے ہیں سامانی سامانی بیگیار مہیلہ بال افراد اور اس کے اندر کر رہے ہیں اور دوستو ادھیک جانکاری کے لیے ہمارا اپلیکیسن ہے اسٹار ایڈیوکیسن کونسا اسٹار ایڈیوکیسن اپلیکیسن نیچے آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیچی ریفر کورڈ کے اندر کچھ بھی نہیں رکلا کوئی بھی سمجھ یا تو آپ میں کمنٹ کریں ٹیلیگرام گروپ ہے اسٹار ایڈیوکیسن پولیس کیا ہے پولیس کی نام سے ہے تو آپ میں اس کے ساتھ بھی چھوٹ جائیے ہر پرکار کے ساتھ ہم لے گی لنک دونوں کا نیچے ڈسکرپسن کے اندر مل جائے گا ویڈیو کو لائک کریں اپنے سجاب دیتا رہیے یہ پیڈیو بھی ٹیلیگرام گروپ کے مل جائے گی دنے بات